السلام علیکم فرینڈز میں ہوں فروق اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بجٹ کے بعد جو ٹیکسز آئیت کیے گئے ہیں ٹیلی فون کالز پر اس کے بعد ٹیلی فون کالز کتنی مہنگی ہونے جا رہی ہیں اور جو نئے جو ٹیکس کے بعد ریٹس ہوں گے کالز کے وہ کیا ہوں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بجٹ آئیت کرنے کی وجہ کیا بنی ہے اور کیا حکومت کو ضرورت پیش آئی کہ ٹیلی فون کال پر ٹیکس آئیت کر دیا جائے تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ٹیلی کوم سیکٹر پر ٹیکسز آئیت کیے گئے ہیں اس حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بجٹ پیش کیا گیا تھا وزیر خزانہ شوقت ترین کی جانب سے تو اس وقت بجٹ سپیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ٹیلی کوم سیکٹر پر ٹیکسز آئیت کیا جانے ہیں اس حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ٹیلی فون کال پر ٹیکس آئیت کیا جانا تھا یعنی کہ تین منٹ سے زائد کی کال پر ٹیکس آئیت کیا جانا تھا نمبر دو انٹرنیٹ پر ٹیکس آئیت کیا جانا تھا اور نمبر تھری جو ایس ایم ایس ہم کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس آئیت کیا جانا تھا تو یہ تین تجاویز بجٹ جو سپیچ کی تھی شوکترین نے اس میں یہ بتایا تھا شوکترین نے کہ حکومت یہ ٹیکسز آئید کرنے جا رہی ہے تو جس پر کافی زیادہ دباؤ آیا تھا حکومت پر سوشل میڈیا پر بھی کافی بات ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی کافی اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ یہ ٹیکسز آئید نہیں ہونے چاہیے تو اس وقت تو فوری طور پر حکومتی جو ترجمان ہیں ان کی دانب سے یہ رد عمل آیا تھا کہ حکومت یہ ٹیکسز آئید نہیں کرے گی لیکن اس کے بعد یہ بجٹ بھیجا گیا فائنانس کمیٹی میں اور کافی زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی اس پر اور جب بجٹ بحث کو سمیٹا مشیر خزانہ شوکترین نے تو اس میں جو فائنلائز ہوئی تھی چیزیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت ایک تو انٹرنیٹ پر بھی کوئی ٹیکس آئید نہیں کرنے جا رہی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایس ایم ایس ہیں ان پر بھی کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا جا رہا لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو موبائل کال ہم کرتے ہیں وہ پانچ منٹ سے اگر زائد کی کال ہوگی تو اس پر ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ چیز فائنلائز ہو گئی ہے کہ پانچ منٹ سے زائد کی کال اگر ہم کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس لگے گا اور پچھتر پیسے ٹیکس آئید کیا گیا ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ جو ٹیکسز آئید ہونے کے بعد کتنی زیادہ کالز مہنگی ہوں گی کتنا ٹیکس آئید کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ٹیلی کام سیکٹر سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پہلے بھی جو کالز ہم کرتے ہیں اس پر انیس اشاریہ پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز آئید ہیں لیکن اب یہ پچھتر پیسے مزید ٹیکس ایڈ ہو جائے گا اس ٹیکس میں اور تقریباً یہ پینسٹھ فیصد تک پہنچ جائے گا یہ ٹیکس اور تقریباً جو کالز ہیں وہ جیسے ہی پانچ منٹ سے ڈیوریشن بڑے گا تو وہ ٹیکسز آئید ہو جائیں گے اس کال پر جو سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے اس سے جو میری بات ہوئی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جو پانچ منٹ کی ان کی کال تھی اس کا جو ایکسپینس تھا جو ہم ادا کرتے تھے وہ ایک روپیہ اور ستانمے پیسے اس کی قیمت تھی لیکن اب جب یہ ایڈ آن ہو جائے گا یہ ٹیکس پچکتر پیسے کا تو اس کے بعد یہ کال دو روپے بہتر پیسے پر پہنچ جائے گی اور پانچ منٹ سے زائد کی کال پر یہ ٹیکس اب سارفین کو ادا کرنا پڑے گا اور یکم جولائی سے یہ ٹیکسز نافذل عمل ہو جائیں گے اور یکم جولائی سے جو کالز ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور پانچ منٹ سے اگر زیادہ کوئی کال کرتا ہے تو اس کو یہ ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹیلی کام سیکٹر نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جو پری پیڈ پیکجز ہمارے سارفین استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ ان پری پیڈ پیکجز پر آئے گا پوسٹ پیڈ سارفین پر اس کا امپیکٹ تھوڑا کام آئے گا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اگر بات کی جائے کہ دبل ٹیکس سیشن کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اس میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنے ری فنڈز میں جو ہے وہ اگر دبل ٹیکس سیشن ہے تو اس کو ری فنڈ کرا سکتے ہیں تو ان سارفین کی تعداد بھی بہت کم ہے جو کہ اپنے موبائل فون کے جو ری فنڈز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں تو یہ تمام تر جو رقم جمع ہوگی یہ قومی خزانے میں جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مشیر خزانہ نے جو کہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے کہ نابینہ افراد کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی خصوصی موبائل فونز منگوائے جاتے ہیں تو ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یعنی کہ ان سیٹس کو جو نابینہ افراد کے لیے خصوصی طور پر منگوائے جاتے ہیں ان پر ٹیکسز ختم کر دیا گئے ہیں اور اب یعنی کہ ان پر کسی بھی قسم کا ٹیکس بصول نہیں کیا جائے گا ویڈیو کے شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس ٹیکس کو لگانے کی وجہ کیا بنی ہے بسیکلی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس ٹیکس کے آئیت کرنے سے پہلے گزشتہ سالوں میں جو سم کارڈ ہم پرچیز کرتے ہیں اس پر دو سو روپے کا ٹیکس آئیت تھا گو کے سارفین وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے لیکن حکومت کی جانت سے وہ ٹیکس آئیت تھا اور وہ تمام تر ٹیکس کمپیٹیشن کی وجہ سے موبائل کمپنیاں ادا کرتی تھی اور سارف پر اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آتا تھا اور حکومت کو وہاں سے ریوینیو حاصل ہوتا تھا لیکن ٹیکم کمپنیوں نے اس سال یعنی کہ دو ہزار اکیس میں بجٹ سے پہلے لابنگ کے ذریعے اس ٹیکس کو ختم کروا لیا ہے اور حکومت نے یعنی کہ سم کارڈ پر جو دو سو روپے کا ٹیکس تھا اس کو ختم کر دیا کمپنیوں نے یہ حکومت سے یہ کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ برڈن ہے یہ ٹیکس کمپنیوں کے اوپر اور حکومت نے بلافر ایگری کر لیا تھا اور ٹیکم سیکٹر کو ریلیف دیتے ہوئے اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا تھا سم کارڈ کے اوپر یعنی کہ اس وقت سم کارڈ پر حکومت ٹیکم سیکٹر سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر رہی لیکن جو ٹیکم سیکٹر سے ریوینیو آ رہا ہے اس کے ٹارگٹ کے حصول کے لیے اب حکومت نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا تھا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ کم نہ ہو اور حکومت اپنے جو ٹیکس کے اہداف ہے ان کو بھی حاصل کرے اور ان کو بھی مینٹین کرے اسی لیے حکومت نے یہ پلان بنایا پہلے تو یہ انٹرنیٹ پر بھی ٹیکس آئید کر دیا جائے اور ایس ایم ایس پر بھی ٹیکس آئید کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تین منٹ سے زائد کی فون کارل پر بھی ٹیکس آئید کر دیا جائے لیکن بعد میں یہ فائنلائز ہوا کہ اب حکومت نہ تو انٹرنیٹ پر ٹیکس لے گی نہ ہی جو ایس ایم ایس ہے اس پر ٹیکس لے گی اور صرف جو ہے پانچ منٹ سے زائد کی کال پر پچھتر پیسے کا ٹیکس لے گی اور اس کے بعد جو تمام کالز پیکیجز ہیں وہ مہنگے ہونے کا اندیہ دے دیا ہے اور یکم جولائی سے تمام صارفین کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کتنے جو موبائل پیکیجز ہیں وہ مہنگے ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو پری پیڈ یوزر ہیں ان کے پیکیجز زیادہ مہنگے ہوں گے ٹیکسز کے بعد حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کا جو ریوینیو ہے وہ بڑے گا اور حکومت کو جو وہ ٹیکس ملے گا لیکن جو ٹیلیکوم ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے جو حکومت کا ریوینیو ہے ٹیکس ریوینیو وہ مزید گرے گا کیونکہ جب پانچ منٹ سے زائد کی کال مہنگی ہو جائے گی تو لوگ پانچ منٹ سے زائد کی کال کرنا جو ہے وہ کم کر دیں گے اور وہ شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ انٹرنیٹ پر اس وقت کوئی ٹیکس نہیں ہے تو وہ اپنا تمام تر جو رجحان ہے ان کا ویٹس ایپ فیس بک میسنجر اور جو دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کی جانب ہو جائے گا اور وہ وائس کالز اور جو ویڈیو کالز ہیں ان کی جانب شفٹ ہوں گے تو حکومت کا جو ریوینیو ہے وہ کافی زیادہ گرے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی انیس اشاریہ پانچ فیصد ٹیکسز تھے جو کال پر تو اب وہ ان میں پچھتر پیسے جو ہیں وہ مزید اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر پانچ منٹ سے زائد کی کال آپ کرتے ہیں تو آپ کو پچھتر پیسے مزید اضافہ کرنے ہوں گے تو اب جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام سے حکومت اپنا مزید ریوینیو جو ہے وہ لوز کرے گی اور لوگ شفٹ ہوں گے سوشل میڈیا ایپس کی جانب اور ان کا استعمال زیادہ بڑھ جائے گا اور ڈیٹا کا استعمال زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ ٹیکسز بھی نہیں ہے اور وہ جتنے ڈیٹا کے پیکیجز تھے ان کی قیمت نہیں بڑھے گی تو اب لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھے گا یہ تمام وہ معلومات تھیں جو کہ کالز مہنگی ہونے کے حوالے سے تھیں ابھی ایک دو روز میں یہ چیزیں بھی فائنلائز ہو جائیں گی کہ کون سے پیکیجز کتنے مہنگے ہو رہے ہیں تو یقیناً آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ